موسیقی السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جی اللہ تعالیٰ کا خاص شکر اور کرم ہے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور جناب آپ سب کو ویلکم کہہ رہی ہوں اپنے نیم ولوگ پر اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو لازمان ہی کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ بھی پریس کرنا نہ بولیں تاکہ آپ لوگوں کے میری نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور جناب یہ ہے ہماری رات کی روٹین اور رات کی جو روٹین کی ذمہ داری ہے وہ میری بیٹی کے اوپر ہے کیونکہ میں جو ہے واک پر چلی جاتی ہوں شام کو کیونکہ میرے کٹنوں میں زیادہ در تھا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے واک لازمان کرنی ہے تو اس وجہ سے میں واک پر چلی گئی تھی اور جو رات جب میں واک سے واپس آتی ہوں تو بہت زیادہ تک جاتی ہوں اس وجہ سے جو رات کی جیوٹی ہے وہ میں نہیں کر سکتی وہ میری بیٹی کر لیتی ہے اور یہ آئی تنگ کوئی ساڑھے ساعت یا آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور میری بیٹی جو ہے وہ کپٹے اسٹری کر رہی تھی کیونکہ کپٹے وغیرے میں نے دو لیے تھے اور اسٹری کرنا مطلب صبح کے ٹائم تو اسٹری ہوتی نہیں کیونکہ صبح کے ٹائم جو ہے برطن دونا ہوتا ہے سہن وغیرہ دونا ہوتا ہے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے کوکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے سو ایک سکرہ بہت سارے کام ہوتے جو کھرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے صبح کے ٹائم تو اسٹری کرنا اٹس ایم پوسیبل اور شام کو جہاں میں واغ پر چلی جاتی ہوں تو میری بیٹی نے کہا کہ وہ ابھی رات کو ہی کر لیتی ہے توڑا بہت اسٹری وغیرہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو اور کیونکہ جو مطلب ہمارے ہاتھ جو لائٹ ہے نا وہ تقریباً ایک بجے چلی جاتی ہے اور پھر آتی ہے میرے خیال میں ساڑھے تین یا چھار بجے تو اس ٹائم جو ہے میں واغ پر چلی جاتی ہوں اگر اس ٹائم لائٹ ہونا تو میرے خیال میں اسٹری کرنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہوتا ایشو نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں جو ہے نا لائٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خیر مطلب صحت ہونی چاہیے یہ چیزیں تو پاکستان میں ہوتی رہتی ہے اب تو یہ نارمل کی روٹین بن چکی ہے ایک دن اگر لائٹ چلی نہ جائے تو پھر وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ لائٹ کیوں نہیں چلی گئی اور اگر سردیوں میں میری طرح سردیوں میں اگر اچھانک سے گیس ہو تو بندہ شوک میں ہو جاتی گیس کیسے آگئی مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے میں بہت خوش ہو جاتی ہوں ہاں آج کیسے تمہیں عجیب سے خوشی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کو بھی مطلب ہر سیکنڈ وائز یا ہر گھنٹے بعد عجیب عجیب سے خوشیہ محسوس ہوتی ہے کبھی لائٹ آنے کے خوشی کبھی لائٹ جانے کا دھوک کبھی گیس آنے کے خوشی کبھی گیس جانے کا دھوک تو یہ چلتا رہتا ہے اس کی بھی اپنی ایک انجوائیمنٹ ہے اور جناب یہ کپڑے وغیرہ اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ لوگ دیکھیں کہ میری بیٹی کرتی کیا ہے بسے اس بلوک میں زیادت اور جو کام ہے وہ میری بیٹی کر رہی ہے میں نہیں کر رہی سو سٹے ویڈ آز اور جناب یہ دیکھیں میرے بیٹا کپڑے تو اس طرح ہو گیا جب میں واک سے واپس آ گئی تھی ہاں میں واک پر گئی بھی تھی تو آٹھ بچ رہتے ہیں یہ موصوف ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اس کو جگانانا بہت مشکل بات ہے اگر اس کو اکیس تھوکوں کی سلامی بھی دی جائنے تو یہ نہیں اٹھے گا اب میں اس کو کھہ رہی تھی اٹھ جاؤ بھئی ہمیں بھی رات کو سونا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو بیٹھیں اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں یہ دیکھیں اٹھی نہیں رہا تھا پھر میں نے بھی اس کو اٹھا کر ہی دب لیا یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں بچے بھی نا اگر میں اس کو شام کو نہ سلاونا تو پھر یہ بہت زیادہ چرچڑا پنا جاتا ہے اگر یہ شام کو سو جائے توڑا بہت تو پھر اس کو آرام اور سکونہ آ جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سو جاتا ہے ابھی آٹھ ساڑھے آٹھ پچے تھے میں اس کو زبردستی اٹھا لیا یہ دیکھیں ابھی بھی اس کا موڈ نہیں تھا اٹھنے کا لیکن خیر یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے بچوں کا گھر ہے اور بچوں کا گھر کس طرح ہوتا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں کہ اور یہ دیکھیں ابھی بھی مجھے وائس آور کرنے نہیں دے رہا تھا اور جناب بچے بھی نا پھر سے سو گیا اور اب باری ہے چائے کی تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میں لے چائے بنائیں کیونکہ میں واقس سے واپس آگئی تھی اور بہت زیادہ تکی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے نا گیس بھی اتنی نہیں آ رہی تھی مدب نارمل ہی تھا تو میں نے اس وجہ سے جو الیکٹرک ہے نا اس کے ذریعے میں بنا رہی تھی چائے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اسی میں بناو چائے تو وہ اسی میں بنا رہی تھی کیونکہ اسے فٹا فٹ بن بھی جاتا ہے چائے اور بہت مزے کی میں بنتی ہیں اور شام کی جو چائے ہے نا وہ صبح کی چائے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں کیونکہ صبح بھی مطلب اتنا امپورٹنٹ مجھے فیل نہیں ہوتا چائے مطلب جو چائے ہیں لیکن جو شام کا چائے ہے نا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور جو دن بر کی تکن ہے نا وہ شام کی چائے جب انسان پی لیتا ہے نا تو بہت زیادہ عرف تو فریش محسوس کرتا ہے انسان تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہی محسوس ہوتا ہوگا اور یہ دیکھیں ابھی چائے پینے کے بعد پھر آگے آگے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور ماری رات کی روٹین کیا ہے تو اسٹی وید اس اور جناب یہ دیکھیں حسین ابھی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ میرے ساتھ کیا کہہ رہا تھا اور اس کی پلاننگ کیا دی دیکھیں ابھی کیلکی کے جو سامنے ہیں نا بیٹا وہ سوچ رہا تھا اور ساتھ میں مجھ سے کہہ بھی رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا وہ میں ویڈیو کے انڈ میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہ کیا کہہ رہا تھا اور ابھی اس کو بraine تہیک ہی hi اور اس نے چائے بننے والی پھی اور جو چائے کہ نامس کا جو کلر ہے بہتی مزید کی جائے تو announومس کی sont former بس سارے دن کی جو تکن ہے وہ بالکل مٹا دیتی ہے انسان بہت زیادہ فریش محسوس کرتا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی چائے ہیں اور کاش آپ لوگ بھی ہوتے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں یہ دیکھیں حسین جو ہے نا کھٹکی کے سامنے جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس وجہ سے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی دکھان لگانی تھی اور یہ کبھی دن میں کپڑوں کی دکھان لگاتا ہے اور کبھی ٹوائس کی یہ ہے ہماری دن بر کی روٹین اور ساتھ میں رات کو بھی جو حسین کے گرتھی گھونتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے سونا نہیں ہے یہ کون سمیٹے گا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ سمیٹیں گی میں نے کہا میرے پیروں میں در دے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ واک میں جاؤ یہ سب حسین کے ورڈز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آج کے بچے نا وہ کہتے ہیں نا بچے ہمارے عہد کے چھالاک ہو گئے یہ دیکھیں یہ اللہ اس کو کون سمیٹے گا میں تو جاؤں گی سونے صبح کو دیکھ رہوں گی کیا کرنا اس کے ساتھ اور میری بیٹی بھی تکھی وی تھی بچاری کیونکہ رات کا جو کام ہے نا وہ ہی کرتی ہے وہ ہم دونوں کہہ رہے تھے اسے کہ اب کیا کریں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی جناب یہ جو ہے ابھی سونے کی تیاری ہو رہی ہے بلکہ تقریباً ہو ہی چکی ہے اور یہ جو روم ہے نا ہمارا یہ بلکل مطبعات کو جو ہے نا وہ بلکل گرم ہو جاتا ہے بلکل اور یہ دیکھیں ابھی چیکنگ کی باری ہے گیس پائپ لائن کو چیک کرنا اور ساتھ میں ڈور وغیرہ کو چیک کرنا تو یہ بھی ایک قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص کر جو ہے گیس وغیرہ کی جو چیکنگ ہے نا وہ مست ہے موسیقی 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 یہ سویا ہے نا یہ حسین اب اس کا موڑی نہیں تھا سونے کو اور آ رہی تھی ہم سب کو نیند تو ہم لوگ حسین سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی دکان کو بند کریں کل انشاءاللہ ری اوپن کریں لیکن اس کو بہت غصہ آ رہا تھا اور اس آدمی ناراض بھی ہو رہا تھا لیکن میری بیٹی نے کہا نہیں مجھے یہ جو ٹوائس ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو میرے بیٹا ہے نا اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں آپ لوگوں نے جو میری دکان ہے وہ خراب کر دی ہے یہ جو بچوں کی نوک چونک ہے نا وہ چھلتی رہتی ہے یہ دیکھیں اس کو غصہ آیا ہوا تھا اس کی عادت ہے نا جو اس کو غصہ آ جاتا ہے نا تو یہ آرٹیپیشلی جو ہے نا اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو حسین ہے نا یہ میرے بیٹا میری جان میری جگر کا ٹکڑا آنکھیں اس کی دیکھیں ذرا تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولوک امید کرتی ہے کہ آپ سے کوئی پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کوئی پسند آئے تو پلیز آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور رہے میرے ساتھ اور ملتے ہیں اکلے ولوک میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ